یہ کرپسن بھرسٹا چار کے خلاب ایف آئی آر کر کے انکواری کروا سکتی ہے وہ انہوں نے جبردستی چھین لیا اسی طرح کے اوپر کچھ دن پہلے آپ نے چنڈی گھڑ کا مسئلہ سنے ہوگا امیچہ بولتا ہے یہ کے اندر پرساسیت ہے اور کے اندر پرساسیت ہونے سے ہمارا ہی قبضہ ہے اس کے اوپر سب کو پتا ہے کے اندر پرساسیت ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے مطلب کیا ہے یہ سارا کام زور زبردستی گونڈا گردی کرواتے ہیں چاہے ہمارے تینوں کرسی قانون کسانوں کے اوپر جو تھوپے گئے تھے واپس کروا دیئے گئے ہیں وہ ہوں چاہے اور بھی کوئن کی نیتیاں ہوں زبردستی کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اندر سرکار کوئی نونا اپنے قبضے میں لینے کے لیے اس میں ہمیں کیا نقشان ہوگا پنزاب کو کیا نقشان ہوگا چنڈیگڑ میں ساٹھ پرسنٹ کرمچاری ہوتے ہیں پنزاب کے اور چاہیس پرسنٹ کرمچاری ہوتے ہیں ہریانہ کے جو یہاں کے رہنے والے ہوں ان کو نوکریاں ملتی ہیں اب ان کی چال کیا ہے جیسے بڑی بڑی ایجینسی جو انہوں نے اپنے انڈر جبردستی کر لی ہیں اسی طرح چنڈیگڑ کو اپنے قبضے میں کر کے اپنی مرجی سے نوکریاں دیں گے ہریانہ اور پنزاب واروں کو نہ دے کے اپنی مرجی سے جہا چاہیں گے ہندوستان کے جو ان کے چاہتے ہوں گے ان کو نوکریاں دیں گے آپ سب کو پتا ہوگا گرسٹیڈ افیسر کے لیے بڑے بڑے پدوں کے لیے سب ہی یہ جو کنڈیسنس لاہی جاتی ہیں نوکریاں دینے کے لیے ان کو نظر انداز کر کے اپنی مرجی سے نوکریاں دے رہے ہیں یہ ان کا چار سازی کیا ہے ان جو حق ہے سب ہی کے چاہ کو ہریانہ کا ہو چاہ کو پنزاب کا ہو ان سے چھین کے ہم اپنے قبضے میں سب کچھ کر لیں پورے دیش کی باگ ڈور ہے وہ سنیندہ نیتاں دو چار کے آتھ میں اور پچاوہ ساٹھ پنجی پتی بڑے بڑے امبانیا ڈانی اور ان جیسے پورا دیش ان کے قبضے میں آ جائیں اور ان کی لگام پورے دیش کی دو چار نیتاؤں کے آتھ میں ہو اپنی مرجی سے اپنی گونڈا گردی سے دیش کو گمائیں ان کا تارگیٹ یہ ہے چان ہوگا چالیس پرسنٹ نوکریا جو چنڈگٹ میں ملتی ہے ان پر ہمارا کوئی ادھیکار نہیں رہے گا جو ہوگا گھٹر کے اوفیس میں جتنے بھی او ایس ڈی ہیں ایک دو کو چھوڑے ہیں